ہیلو دوستو میں ہوں ڈاکٹر این ایم صدی کی میرے یوٹیوب چینل نالی جی جویلت میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے اور انگاباد کے بارے میں اور انگاباد مہاراشت راج میں استحت ایک پرسد اور خوبصورت سہر ہے جسے دو ہزار دس میں سرکار نے مہاراشت کی پرٹن رازدھانی کے روپ میں بھی گوشت کیا تھا اور انگاباد اور اس کے آس پاس ازنتا اے لورا جیسے بھی سپرسد استحلوں کے علاوہ اور بھی کئی خاص پرٹن استحل موجود ہیں آج اس ویڈیو میں جانیں گے ہم انہی استحلوں کے بارے میں پہلا ہے بی بی کا مکبرہ یہ مکبرہ اور انگاباد کے پرٹن استحل کا سب سے پرمک اور پرسد استحل ہے یہ آگرہ کے تاج محل کی خوبہو پرتکرتی ہے اس بی بی کے مکبرے کو دچھر کا تاج محل بھی کہا جاتا ہے یہ امارت مغل اور فارسی واسطو کلا کا بہترین نمونہ ہے اس کا نرمان اورنگ جیب کے پتر آجم ساہ نے اپنی ماں رابیہ ادھورانی ارخ دلرس بانو بیگم کی یاد میں کروایا تھا جو اورنگ جیب کی پریپتنی تھی اس مکبرے کے آس پاس سندر باغ بگیچے پھووارے وطالاب بھی ہیں جو اس کی سندرتہ میں چار چاند لگا دیتی ہیں اونم کی رات میں آپ اس مکبرے کو دیکھیں گے تو اس کی سندرتہ اور بھی بڑھ جاتی ہے دوسرا ہے سلیم علی جھیل یہ جھیل اورنگاباد کے کیندر میں اشتھیت ہے جو سندر پکچیوں کو دیکھنے کے لیے ایک بے حد آکر سک جگہ ہے اس جھیل کے آس پاس آپ کئی طرح کے پرواسی پکچیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں جھیل کا اور آس پاس کا نظارہ بہت ہی من لبھاون ہوتا ہے پریوار اور دوستوں کے ساتھ گھومنے کی یہ ایک اچھی جگہ بھی ہے یدی آپ پرکرتی پریمی ہیں اور پرکرتی کی سندر نظاروں کو دیکھنا چاہتی ہیں تو یہ جگہ آپ کے لیے بے حد ہی خاص ہے تیسرا ہے خلداباد خلداباد دولت آباد سے دس کلومیٹر کی دوری پر اس تھی تھی گاؤں ہیں یا اس تھیل پہاڑوں سے گھیرا ہوا ہے جو اس جگہ کو بہت ہی خوبصورت بناتی ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ چودہیں ستابدی میں سوفی سنتوں دوارہ اس سہر کو بسایا گیا تھا یہاں پر پندرہ سو سوفی سنتوں کی قبریں ہیں یہاں سیخ جین الدین سیراجی کا ایک خوبصورت مکبرہ ہے وہیں پر اہاتے میں اورنگجیب کی مجار بھی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں دفنہونی کی ایک چھا اورنگجیب کی تھی یا ایک مہتپون اتحاسک اسطحل ہے یہاں پر آپ اورنگجیب کی مکبرے کے ساتھ ان کئی مکبرے بھی دیکھ سکتے ہیں چوتھا ہے بانی بیگم گارڈن یہ گارڈن اورنگاباد سے چوبیس کلومیٹر کی دوری پر استحت ہے جو آ کر سکتہ وارے خوبصورت خمبے اور بڑے پیمانے پر گمبتوں کے ساتھ سجا ہوا ہے بانی بیگم گارڈن ایک ہرے بھرے اسطحل پر مغل واسطو کلا کا ساندار نمونہ ہے اور اس کا نام اورنگجیب کے بیٹے کی پتنی بانی بیگم کے نام پر ہے یہ گارڈن واقعی بہت خوبصورت اور ساندار ہے یہاں پر آپ سکون کے کچھ پل بیتانے آ سکتے ہیں پانچوہ ہیں دولت آباد کلا یہ کلا اورنگاباد سے چودہ کلومیٹر کی دوری پر چھہ سو پھٹ کے اوچائے پر بنا ایک پرانا کلا ہے ہریالی کے بیچ بڑی سان سے کھڑا یہ کلا مہاراشت کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس کا نرمان بارہنوی ستابدی کے دوران کیا گیا تھا محمد بن تگلک نے چودہنوی ستابدی میں اسے اپنی رازدھانی بنا کر دولت آباد نام دیا تھا اس کے لئے کو دیوگیری کیلے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے لئے کے اوپر سے آس پاس کے سندر درسیوں کا نظارہ کیا جا سکتا ہے چھٹوہ ہے سدھارت گارڈن یہاں ادھیان جسے منی اپو گھر بھی کہا جاتا ہے اور انگاباد ریلوے سٹیشن سے تین کلومیٹر اور بس اسٹین کے سمی پھی اسطیت ہے یہاں کے ہر بھرے باغیچے جھولے سنگیت میں فوارہ منی ٹرین اور اپو ہاتھی بچوں اور بڑوں کو خوب لباتی ہیں یہاں پر ایک چڑیا گھر بھی ہے جس میں آپ کئی طرح کے جانور بھی دیکھ سکتی ہیں ساتھوہ ہے ہمایت باغ یا سترہویں ستابدی کا ایک خوبصورت باغیچہ ہے جس میں آپ فروٹ ریسرچ اسٹیشن اور نرسری بھی ہے یا اور انگاباد کے روجہ باغی لاکے میں دلی گیٹ کے پاس اسطیت ہے یہ لگ بھک تین سو اکڑ میں پھیلا ایک بھی سال پریسر ہے جو پراکرتک روپ سے کافی ہرہ بھرا ہے اسے پہلے مغل گارڈن کے نام سے بھی جانا جاتا تھا آٹھوہ ہے اجنتا کی گفائیں اجنتا کی گفائیں اور انگاباد سے 99 کلومیٹر کی دوری پر اسطھی تھے جو اپنے پریٹن اور اتحاسک درسٹی سے بہت ہی پرسیدھ ہیں اجنتا کی گفائیں یونیسکو کی ویسو دھروہر اسطلوں کی سوچی میں بھی سامل ہیں یہاں پروتوں کو تراز کر بنائی گئی ان گفاؤں میں بھیتی چطر اور کلات مکمورتیاں سیلانیوں کو منتر مقد کر دیتی ہیں کہا جاتا ہے کہ ان گفاؤں کا نرمان دوسری ستابدی میں کیا گیا تھا اجنتا کی گفائیں دو پرکار کی ہیں ایک چیت اور دوسری اسطوب نوہا ہے ایلورا کی گفائیں ایلورا کی گفائیں اور انگاباد سے 30 کلومیٹر کی دوری پر اسطھی تھے یہ گفائیں اپنے بھاو سلپ اور اسطح پت کلہ کے کارن وشو بھر میں پرسیدھ ہیں یہاں کی گفائیں بہت جین وہ ہندو دھرم کی سنسکرتیوں کے درسن مورتی کلہ کے مادھیم سے کراتی ہیں چٹانوں کو کٹ کر بنائی گئی یہ گفائیں سنکھیا میں چوتیس ہیں جن میں سولے ہندو تیرے بود تتھا پانچ جین دھرم کی ہیں اجنتا کی گفائیں جہاں کلاتمک بھتیوں کے لیے پرسیدھ ہیں وہیں ایلورا کی گفائیں مورتی کلہ کے لیے پرسیدھ ہیں دسوہ پنچککی اس پنچککی کا نرمار ملک امبر نے سن سولہ سو پیتالیس میں کروایا تھا یہ اور انگاباد کے ساسکیچی کی سمہا ویدیالے کے ایک دم نکٹ ہے یہ چککی آج بھی چالو حالت میں ہے جسے دیکھ کر پرٹک دنگ رہ جاتی ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہمارے دوارادی کے جانکاری اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ایسے ہی جانکاری سے بھرے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اسی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیک آن دبا کر لائک اور سیئر کریں دوستو یہ پرکریا بلکل فری ہوتی ہے ویڈیو میں انت تک بنی رہنے کا آپ سبی کا بہت بہت دھنواد